ٹیگنگ بڑھ کے مہندر ساگر طالب کو صاف کرنے کے لیے اب شہرواسی آگیا ہے یہاں کے سماسے بھی انہیں وگدنوں طالب میں پھیلی جل کمبھی اور کچھر کو صاف کرنے کے لیے نگرواسی آگیا ہے اور شرمدان کر طالب کے گھاٹوں کو صاف ستھرا بنایا ٹیگنگ بڑھ کے لائف لائن کہے جانے والے مہندر ساگر طالب میں پھیلی گندگی اور جل کمبھی کی صفائی کے لیے اب ساماجک کارکرتہ آگے آئے ہیں ویوین ساماجک سنگٹرنوں نے وگد دنوں طالب کے کنارے فیل رہی جل کمبھی کو صاف کیا اس کے ساتھ ہی لوگوں نے یہاں پر کچھرے کو بھی صاف کیا لوگوں کے سہیوگ کے لیے مچھوہ سمیتی کے سدسی بھی ناؤ اور جال لے کر پہنچ گئے سچتہ پریمیوں کا یہ عویان بدستور جاری ہے ہر دن صبح سے لوگ صفائی کرنے کے لیے جھٹ جاتے ہیں وہیں لوگوں کے اس عویان میں شہرواسی بھی پورے اتصاہ سے جھٹے ہوئے ہیں میں نے دیکھا کئی سمائے سے تالاب میں بہت اتصاہ سے گندگی مہتی تھی بھائیہ لوگوں کو ساپ کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بھی لگا کہ مجھے بھی اس میں سیوگ کرنا چاہیے اس لیے میں سب سے اپلیل کروں گا کہ اپنے تالاب کو سوکھ رہتنے کا پریاس کریں اور خاص کر اس میں پنی نہ ڈالیں جس سب سے یادہ پرشاد یا جو کچھ بھی ڈالتے ہیں پوزن سامک یا کسی بھی پرکار کی تو اس میں سشیاد پنی کا اپیوگ کیا گیا ہے تو پورے گھاٹوں پر جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنی ڈالی ہوئی ہے تو اتنی اپیل کرتا ہوں سہرباسیوں سے کم سے کم اس میں پنی نہ ڈالیں اور پرساسن سے بھی سیوگ چاہتا ہوں کہ اس میں اپنے ساپ سے جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے سیوگ کریں میرے محلے میں اس تک مہنس آگر تالاب کیونکہ بہت گندی اس ٹی ٹی میں ہے اور ہمارے آدھرنی شمانی پیدان منتی دورہ چلا گیا سوخشتہ اویان کی اسے میں بہت پراہ ہوئی تھوں اس لئے میں اپنا سایوگ بڑھ چڑھ کر اس مہنس آگر تالاب مہنس آگر تالاب تیکمگڑ میں پرےٹن کا پرمکھ کے اندر ہے یہ تالاب شہر کی جیون ریکھا کہا جانے والا تالاب ہے ہر دن صبح صبح سیکڑوں لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں تالاب میں فیلی جلکمبی اور کچھرے سے جہاں تالاب گندہ ہو رہا ہے وہیں یہاں آنے والے لوگوں کو بھی درگند کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب تالاب کی صفائی ہونے اور جلکمبی نکل جانے سے یہ نجارہ بدل گیا ہے سماس سیویوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ تالاب میں پوجہ کی فول اور پوجہ کی انسامگری کا وسرجن نہ کریں اس کے ساتھ ہی تالاب میں پولیتھن فینکنے پر بھی پاوندی لگائی گئی ہے یہ مہنس آگر تالاب ہمارے سہر کی لائف لائن ہے اس سے ہمارے سہر کا جلستری بنا رہتا ہے اور سندرتہ بھی بنی رہتی ہے لیکن ابھی کچھ سمیے سے جلکمبی اور لوگوں کے دوارا پوجہ کی سواگری اور کئی پکار کے کچڑے دالے گئے ہیں جس وجہ سے آج ہمارا تالاب اپنی سندرتہ کھو رہا ہے اور اس کو دیکھ کے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے تو جتنا بنتا ہے ہم لوگ سوائے سے آ جاتے ہیں اور جتنی سفائی ہوتی ہے اتنی کر دیتے ہیں تیکمگڑ کا مہندر ساگر تالاب شہر کی پہچان ہے تالاب میں سفائی ابھیان چلا کر شہر واسیوں نے سفائی کے پرتی اپنی پرتیودتات جتائی ہے تیکمگڑ سے صدیر جین کے ساتھ پیوری رپورٹ ڈیڈی نیوز موپال